بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اسٹیج پر تقریر کیسے کی جائے جو طلبہ تقریری مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں وہ بھی عام قسم کے الفاظ ورڈز محاورے یعنی ایڈیمز مسالے ایکزامپلز زرب المسال پروورپس اور بناوٹیں سٹرکچرز ہی استعمال کرتے ہیں مگر ان میں چند بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں کہ ہر لفظ سامین کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے وہ اس طرح بولتے ہیں کہ سامین چاہتے ہیں کہ مقرر بولتا رہے اور وہ سنتے رہیں مقرر وہ کچھ بلا جھجک اور منفرد انداز میں بول لیتا ہے جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہو تقریر لکھنے کے عمل اور تیار کرنے کے عمل سے بھی بڑھ کر سٹیج پر بہتر انداز میں تقریر کرنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جب آپ سامین کو متاثر کر سکتے ہیں اور انعام جیت سکتے ہیں سٹیج پر مدرجہ زیل باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہے نمبر ایک سٹیج پر آنے سے پہلے چند آیات کریمہ خاص کر آیت القرصی کا پڑھنا مقرر کے لیے حوصلے کا سبب ہوتا ہے تقریر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم سے کرنی چاہیے نمبر دو سٹیج پر آ کر سامین پر نظر دھڑائی جانی چاہیے سامین سے آنکھیں چار کر کے خود پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے سٹیج پر پہنچ کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تمام لوگ میری تقریر سننے کے لیے آئے ہیں نمبر تین مائک مائک سے موتہ کا فاصلہ تقریباً آدھا فٹ چھے انچ کا ہونا چاہیے نہ زیادہ بلند آواز سے بولنا چاہیے نہ کم بلند آواز سے بلکہ درمیانے درجے کی آواز سے تقریر کی جانی چاہیے تقریر میں تسلسل تیزی اور مکمل سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے نمبر چار بارڈی لینگویج سے بھی لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے اسی طرح جنابِ صدر کہتے ہوئے صدرِ تقریب کی طرف دیکھنا چاہیے سامین کو اور اساتیزہ کو سلام کہتے ہوئے انہی کی طرف دیکھنا چاہیے نمبر پانچ تقریر کا اختتامیہ یعنی کنکلوجن ہونا چاہیے جو کہ زیادہ متاثر کرنے والا ہو تاکہ جاتے وقت سامین آرڈینس اور مصنفین منصفین سامین آرڈینس اور منصفین یعنی ججز پر مصبت اثرات پڑ جائیں نمبر چھے دیئے گے وقت سے زیادہ وقت ہرگز نہیں لینا چاہیے اگر آپ نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت لینا شروع کیا تو احتمال ہے کہ آپ کے نمبر کٹنے شروع ہو جائیں اس لیے بہتر ہوگا کہ جو ہی آپ کا وقت ختم ہو آپ شکریہ تینک یو کہیں دیئر سورنٹس اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ